دوستو آج میں آپ کے ساتھ سٹاک مینجمنٹ کے حوالے سے ایک کلاس شیئر کروں گا آفیس ورک میں ہو گوڈان میں ہو یا آپ تیچر ہیں یا آپ سٹوڈنٹ پریکٹس کر رہے ہیں سب کیلئے بہترین ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم سٹاک کیسے منٹین کرتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے سب سے پہلے میں یہاں پر سیریل نمبر ڈال دیتا ہوں اور پھر یہاں پر میں پروڈکٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس کون سے پروڈکٹس ہیں اور پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ سٹاک آن ہینڈ کہ ہمارے پاس جو پہلے سے یا میں اس کو کہہ دیتا ہوں آپننگ سٹاک کہ شروع میں ہمارے پاس کتنا سٹاک تھا مہینے کے شروع میں یا جہب نے کروبار سٹارٹ کیا اور پھر میں یہاں پر ڈیٹ ڈال دیتا ہوں کہ فرس ڈیٹ ہے یا سیکنڈ ہے میں 31 تک اس کو لے جاتا ہوں ہمارے پاس زیادہ زیادہ دن 31 ہو سکتے ہیں تو میں اس کو 31 تک لے جاتا ہوں یہ رہا 31 اور میں ان کی width کو کم کرتا ہوں تو آپ ایک column کی width کو کم کر دیجئے گا پھر دوسرے کو کم کر دیجئے گا یہ بہت time لگے گا پہلے سے selection ہو چکی ہے آپ format پر click کر کے column width میں جائیے گا اور یہاں پر 2.4 enter کر دیجئے گا ابھی یہ میرے خیال سے کم ہے میں اس کو تھوڑا سا مزید بڑھا دیتا ہوں میں اس کو 3 کر دیتا ہوں آپ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس product 1000 کی تعداد میں آتے ہیں تو آپ column width میں آجئے گا اس کو 5 کر دیجئے گا یوں آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں بالکل end میں جائیے گا end میں جانے کے بعد یہاں پر آپ اس کو کہیے گا کہ total product یا آپ اس کو کہیں incoming goods کہ ہمارے پاس کتنا مال آ چکا ہے یوں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آنے والا مال کتنا ہے کونسے product کا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ معلوم کریں گے اپنے incoming goods کو تو اس کی formatting کرتے ہیں اس area کو میں نے select کیا پورے کو اور پھر نیچے جتنا آپ کا area select کرنے آپ select کر سکتے ہیں میں نے کافی area select کیا ہے اور پھر میں اس کو all borders کر دیتا ہوں all borders کرنے کے بعد serial number کا خانہ چھوٹا کر کے product کو تھوڑا کھول دیتے ہیں اور یہ جو میری heading ہے اس heading کو بھی میں select کر لیتا ہوں اور اس کو میں کوئی color دے دیتا ہوں یہ اضافی column میرے پاس آ گیا ہے اس پر click کر کے control minus سے اس کو delete کیا ہے میں نے اب کیا کرتے ہیں اوپر کی heading maintain کرتے ہیں اور تھوڑی سی ایک دو column یا rows ہم چھوڑ دیتے ہیں rows پوری area کو select کیا میں نے اس طرح اور اس کو میں نے merge کیا اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ABC private limited ایک company ہے ABC کے نام سے center میں کیا اور اس کا size جتنا ہو سکتا ہے میں نے increase کیا اور اس کو بھی کوئی attractive سا color دے دیتے ہیں یہاں پر میں click کر لیتا ہوں اور میں type کر لیتا ہوں search یہاں کا کیا مقصد ہے اس کو ہم بعد میں discuss کریں گے یہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے کہ ہم کسی چیز کو search کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ sheet پر میں double click کر کے اس کو میں نام دے دیتا ہوں incoming goods یہ آنے والا سامان ہے میرے پاس control کا بٹن تباہ کے رکھتا ہوں اور اس کو اٹھا کے اس کی copy بناتا ہوں اور اس پر double click کر کے اس کو میں کہہ دیتا ہوں outgoing goods اب outgoing میں ہمارا کیا ہوتا ہے میں یہاں پر اس کو change کر کے کہہ دیتا ہوں stock on hand باقی sheet اسی طرح رہے گی لیکن incoming goods کی جگہ میں outgoing کر دوں گا کیونکہ یہ وہ مال ہے جو گدام سے جا رہا ہے گدام کے اندر مال آتا بھی ہے آپ کے پاس سامان اور سامان آپ کی گدام سے جاتا بھی ہے یہ دونوں چیزیں لازم ہیں ایک اور sheet میں لیتا ہوں اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں dashboard dashboard میں ہم کیا کریں گے پہلے ہم توڑا سا پہلے والے کام کو دیکھتے ہیں incoming goods میں میں نے یہاں serial number ڈالا تھا میں اس کو date کر دیتا ہوں اور اسی طرح outgoing کے اندر بھی میں اس کو date ہی کر لیتا ہوں کیونکہ serial number اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ date ہے اگر آپ serial number بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہاں click کر کے ctrl shift plus دبا کے آپ new column لا سکتے ہیں اور یہاں پر serial number insert کر سکتے ہیں لیکن مجھے غیر ضروری دیکھ رہا ہے اس وجہ سے میں اس کو نہیں ڈال رہا اب یہاں پر ہمارے پاس مال آئے گا اور یہاں سے مال جائے گا incoming goods میں میں آتا ہوں control کے ساتھ semi column لگائے اور آج کی تاریخ آگئی product ہے میرے پاس Lenovo laptop opening stock کیا ہے جون کا مہینہ جب شروع ہوا جولائی کا مہینہ میں اس کو پہلی تاریخ کر دیتا ہوں جولائی کے پہلی تاریخ کو میرے پاس 250 پیس پہلے سے موجود ہیں یہ میں نے پہلے خریدے تھے جون کے مہینے میں یہ میں نے جولائی کے مہینے میں نہیں خریدے ہیں تو اس وجہ سے opening stock وہ stock ہوتا ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے مثال کی طور پر آپ نے جون کے مہینے میں ایک ہزار Lenovo کے لیپ ٹاپ خریدے تھے اس میں سے ساڑھے سات سو بگ گئے ہیں تو آپ کے پاس جولائی کا مہینہ جب آ گیا تو opening stock آپ کا جو Lenovo کا ہے وہ 500 آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اسی طرح میں نے کہا کہ Dell laptop Dell کے laptop کتنے پہلے سے موجود ہیں وہ میرے پاس 100 پیس موجود ہیں یوں آپ اپنے تمام product کی detail دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سے product کس کس دن موجود ہیں یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک ہی تاریخ کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں لیکن تاریخ بھی یہاں پر معنی نہیں رکھتی ہے تاریخ اس لئے معنی نہیں رکھتی ہے کیونکہ تاریخ کیلئے میں نے پہلے سے 1, 2, 3, 4 یہ dates ڈالی ہوئی ہیں تو یہ already ان کی dates ہیں کہ کونسی date کو کتنا product کونسا آیا یہ اکم تاریخ کو Lenovo Dell وغیرہ وغیرہ جتنے product سے آپ ڈال سکتے ہیں میں نے ہم پر date اس لئے ڈالی تھی کیونکہ پچھلی بار میرے کمہ بہت سارے students اسی بات پر ہمیں بتا رہے تھے کہ سر date کا اس میں کیا کردار ہے تو یہ جو 1, 2, 3 آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ date ہیں اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اگر میں یہاں پر date 1 لکھ لیتا ہوں یہاں بھی 1 لکھ لیتا ہوں یہاں بھی 1, 1, 1 تو پھر یہاں پر ہمیں date میں بڑی جنجٹ ہو سکتی ہے اس لئے میں نے A پہ کلک کر کے اس کو delete کیا delete کرنے سے بہتر تھا کہ میں serial number ڈالوں لیکن وہ الگ سی issue بناتا ہے بہرحال اگر آپ serial number ڈال دیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کتنے product ہیں میں اس کو journal کر لیتا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ کر رہے ہیں اسی طرح میں یہاں بھی اس کو serial number کر لیتا ہوں incoming goods میں آتا ہوں یہ میرے products ہیں میں نے HP کا بھی ڈال دیا میں یہاں پر Lenovo, Dell اور یہاں پر Apple کا بھی ڈال دیتا ہوں Acer کا بھی ڈال دیتا ہوں جتنے آپ کے پاس product ہیں آپ کے پاس 1000, 2000, 3000 جتنے بھی products ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے بھی product ہوں بغیر کسی پریشانی کی آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر ہم out wing میں جائیں یہاں click کر دیں گے اور incoming میں آگے ان ہی products پر click کر دیتے ہیں تو یہ وہیں سے سارے product اٹھائے گا جو product وہاں موجود ہیں اس سارے product یہاں لے آئے گا یوں آپ اس کو نیچے drag کر دیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ product لائیں گے ان products کو یہ نیچے لائے گا اب میں یہاں پر آتا ہوں اور ایک اور product ڈال دیتا ہوں figure so اور میں کہہ دیں میرے پاس 20 piece ہیں سیریہ نمبر اس کا 6 میں نکل دیا تو یہاں دیکھیں figure so یہاں پر بھی آ چکا ہے اگر آپ کو یہ 00 برا لگ رہا ہے تو آپ اس کو مٹا بھی سکتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ نظر ہی نہ آئے آپ اس کو select کر دیجئے گا اور سب کو delete کر دیجئے گا لیکن یہ آپ جب کیجئے گا جب آپ کے سارے product مکمل ہو جائیں تاکہ آپ کے product ادھر ادھر نہ ہو ہاں اگر آپ نے کوئی الگ سا product ڈالنا ہے تو آپ اس کو آرام سے دوسر product ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارا opening stock تھا اب ہمارا ہے day 1 ہمیں کیا کرتا ہوں day 1 کی اوپر پہلی تاریخ کو میں نے پاس دس پیس آگئے یہ بھی دس آگئے یہ بیس یہ بیس یہ تیس اور یہ بیس آگئے اور پھر اسی تاریخ کو میرے پاس کچھ پیس چلے بھی گئے مطلب یہ میرے پاس پہلی تاریخ تھی اور اب پہلی تاریخ کو میرے پاس کتنے پیس چلے گئے دس پیس دو پیس پانچ پیس دو چھے یہ پیس میرے پاس چلے گئے دو تاریخوں میرے پاس اگین کچھ ڈیٹا آیا کچھ پروڈکٹس آگئے اور میں نے انٹری کر لیے ایسی آپ نے ان کی آوڈگوئنگ کی بھی انٹری کرنی ہے کیونکہ مال آئے گا بھی اور جائے گا بھی اگر مال آپ کا جان ہی رہا ہے تو زہر سی بات ہے آپ کو مال منگوانا ہی نہیں ہوتا ہے اب آپ کو کیا کرنے ہے کہ جو آپ کے انکم انگ گوڈز ہیں ان سب کو یہاں پر سم نکال لیں equal to sum bracket start یہاں 31 سے start کرنا ہے 1 تک جانا ہے لیکن آپ نے ساتھ میں opening stock بھی پلس کرنا ہے آپ کے پاس اس وقت انکم انگ گوڈز میں 280 پیس پڑے ہیں لینوگو لیفٹ آب کے یہ جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان سب کی ڈیٹیل آپ کے پاس آگئی ہے کہ کتنے موجود ہیں کتنا مال آپ کے پاس آ چکا ہے آوڈگوئنگ میں آپ اگین یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر ان قسم معلوم کریں گے equal to sum bracket start اور 31 سے لے کر یکم تاریخ تک آپ نے stock on hand کو نہیں چھیڑنا stock on hand ایک الگ ہی technique ہے یہ مال آپ کا چلا گیا ہے اب آپ کے پاس stock کتنا رہ گیا ہے میں اس area کو select کر کے اس کو کوئی ایسا color دے دیتا ہوں تاکہ دوسری جتنی بھی data ہے اس میں سے میں اس کو تڑا سا highlight کروں stock on hand کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی کتنا مال موجود ہے تو میں نے equal to پر کلک کیا incoming goods میں جاؤں گا اور میں ایک لینوو کی لیپ ٹاپ کے جو products ہیں اس پر کلک کر کے اس میں سے minus کر دوں گا outgoing مال میں جا کے لینوو کا جتنا بھی مال گیا ہے اس پر کلک کر دوں گا اور just enter کر دوں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لینوو کے 22 پیس چلے گئے ہیں اور جبکہ ہمارے پاس total مال تھا اس کا 280 total income میں تو 280 میں سے ہمارے پاس 22 پیس چلے گئے ہیں تو 258 پیس رہ گئے ہیں آپ اس کو حضبی ضرورت جتنا چھائیں نیچے ڈریک کریں مزید اس sheet کو بہتر کرنے کیلئے یہ جہاں پر ہم data کی انٹری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا مال آیا کیا گیا اس پھورے area کو select کر دیجئے گا condition formatting میں جائیے گا اور یہاں پر آپ کہیے گا کہ equal to یا میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ اگر less than ہے 0 سے اگر 0 سے کوئی بھی value کم ہے تو آپ اس کو کیا کریں بلکہ میں اس کو equal to 0 کر دیتا ہوں زیادہ بہتر ہو جائے گا equal to اگر 0 ہے تو پھر اس کو rate کر دیجئے گا اوکے لیکن اگر greater than 0 ہے 0 سے value زیادہ ہے تو پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کا color green کر دیجئے گا اس کو میں نے اوکے کیا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جہاں جہاں انٹری ہوگی وہ ساپ نظر آئے گی اگر یہاں پر یہ مال نہیں آیا اس تاریخ کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس تاریخ کو ہمارے پاس مال نہیں آیا یوں آسانی سے آپ اپنی انٹریز کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں sim technique آپ incoming goods میں بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے آپ اپنی چیزوں کو handle کر سکتے ہیں search میں میں کیا کرتا ہوں آپ کے پاس ہزار دو ہزار قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں میں چاہتا ہوں میں نے اس area کو select کیا اور میں کہتا ہوں کہ جب میں یہاں پر کسی product کا نام لیکن تو وہ product یہاں پر واضح دور پر highlight ہو جائے اس area کو select کرنے کے بعد condition for meeting میں جاتے ہیں اور new rule پر click کرتے ہیں اور یہاں پر use of formula پر click کر کے یہاں click کرتے ہیں اور یہ پہلے product پر click کرتے ہیں اب یہ column number b ہے اور on number 9 ہے مجھے column تو b ہی رکھنا ہی کیونکہ میرے سارے product b کے اندر پڑے ہیں لیکن linoo کا laptop 9 کے اندر پڑا ہے جبکہ اس کے بعد والا پھر 10 ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے صرف 9 نہیں چاہیے 10 بھی چاہیے 11 بھی تو 9 کے شروع میں ڈالر کا سائن ہے یہ میں نے میٹایا کیونکہ مجھے 9 کو fix نہیں کرنا 10 11 یہ سب چاہیے لیکن b کو میں نے constant رکھا کیوں؟ کیونکہ میرا سارا data b کے اندر ہی پڑا گیا اگر یہ equal to ہو یہاں پر جو کچھ بھی میں type کروں تو اس کا color میں full red کر لیتا ہوں border water سب upset کر سکتے ہیں اس کو میں نے ok کیا ہے ابھی دیکھیں یہاں پر چونکہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے red آرہا ہے لیکن اگر میں یہاں پر type کر لیتا ہوں dell laptop اور spelling کی غلطی آپ نے نہیں کرنی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف dell کا laptop select ہو گیا ہے اسی طرح اگر آپ type کرتے ہیں کہ hp کا laptop اور enter کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو hp کا laptop ہے اس کی spelling غلط ہے یہاں p کی spelling مسئلہ کا اب انٹر کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے selection ہو گئی یہاں تک تو بات آپ کے پاس clear ہو گئی اب ہم آتے ہیں dashboard کے اندر dashboard کے اندر ہم سب سے پہلے یہاں پر type کر لیتے ہیں products بلکہ products کی نیچے یہاں پر ہم type کر لیتے ہیں products اور اوپر والا area خالی چھوڑ دیتے ہیں اب میرے پاس کون کون سے products ہیں equal to اور یہاں پر میں آتا ہوں outgoing کے اندر کیونکہ stock on hand میرے پاس outgoing کے اندر ہے اور یہاں پر میں click کر لیتا ہوں تو آپ اسی طرح ان کو drag کر دیجئے گا جان zero ہو اس کو اوپر لی جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ product یہی تک ہے اور یہاں پر میں اس کی qti کہ stock on hand کیا ہے stock on hand ہمارے پاس کتنا stock موجود ہے اگین یہاں click کر لیتے ہیں اور ہم outgoing میں جا کے اسی کے سامنے انٹر کر لیتے ہیں اور اس کو نیچے drag down کر لیتے ہیں تھوڑا سے اس کو select کر کے اس کے formatting کر لیتے ہیں border دی دیتے ہیں یوں call دیتے ہیں اور یوں rock کو select کر کے کسی ایک rock کی size کو بڑھا دیں تو اس طرح سب کیویت بڑھ جاتی ہے اور یوں اس کو middle میں کر لیتے ہیں اس کیو پر کوئی color apply کر دیتے ہیں اس area کو select کر کے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں stock on hand یا stock detail کر دیتے ہیں انٹر کیا میں اس کو center میں کیا size اس کا increase کیا اور اس کے اندر ہم کوئی color fill کر دیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک search box بناتے ہیں یہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں search اور یہاں پر ہمیں ملے گا result دیکھیں میں search میں یہاں جو بھی لکھوں وہ یہاں select ہو یہ ہم نے ابھی دیکھا بھی تھا اب میں کیا کرتا ہوں اس پوری area کو select کر لیتا ہوں condition formatting میں جاتا ہوں new rule پہ click کر کے use of formula پہ click کر کے یہاں میں نے click کیا یہاں click کرنے کے بعد میں اس area کو select کر لیتا ہوں بلکہ اس area کو select کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ area ہم نے already select کیا ہے new rule پہ جا کے use of formula یہاں click کر کے جسٹ پہلے پہ click کرنے اور چھونکے آپ کو column تو constant چاہیے لیکن آپ کو raw change کرنے تو آپ نے ہی ہٹا دیا ہے اور یہاں پر آپ نے equal to کا sign دبا کے اس area کو click کر کے okay کرنے سے پہلے format میں جائے کہ اس کو red یا green کر دینا ہے وہاں بھی red تھا یہاں بھی red کرتے ہیں اور اس کو okay کرتے ہیں اور اس area کو تھوڑا set کر دیتے ہیں اور اس میں color fill کر دیتے ہیں اب میں یہاں پر type کر لیتا ہوں hp laptop اور enter کرتا ہوں تو یہ اپنے quantity کے ساتھ ہی کیا ہو جاتا ہے select ہو جاتا ہے ابھی اس وقت تو آپ کو یہ بہت آسان لگ رہا ہے کہ بہت easy ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس کی quantity بھی آ جائے تو میں یہاں پر type کر لیتا ہوں quantity آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہی پر تو نظر آ رہی ہے کیوں کر رہے ہیں ابھی تو میرے پاس صرف 4-5 قسم کے product ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پر 100, 200, 300 قسم کے product ہوں تو آپ کو search کرنے میں بہت تکلیف ہو سکتی ہے تو یہاں پر equal to we look up میں نے اس کو we look up کیا کہ اس کو یہاں پر جو کچھ بھی ہوگا کومہ اس پوری area کے اندر آپ نے look up کرنا ہے اور دوسرے column سے آپ نے product اٹھانا ہے یہ دیکھئے گا یہ آپ کے پاس ok ہو گئے آپ اس کے اندر line لگا دیجئے گا ان دونوں کا color میں ہٹا دیتا ہوں یا دوسرا color change کر لیتا ہوں اور right side پہ کر لیتا ہوں اور ان کے size کو بھی تھوڑا سا increase کر لیتا ہوں ساتھ میں ان کا size بھی increase کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ نے query کیا کرنی ہے یہاں پر just آپ نے for example ڈالا ایسر laptop آپ کے پاس جتنے بھی products ہوں وہ آپ مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں ایسر کے laptop کو جب میں نے دیکھا تو یہاں پر spelling کے issue آ رہے ہیں تو spelling اب یہاں سے صحیح ہوگا یہاں سے laptop laptop یہ جو spelling ہے یہ incoming goods سے آیا ہے میں نے یہاں پر اس کو p کیا اور یہ spelling کی وجہ سے کتنا بڑا issue آتا ہے وہ آپ نے خود دیکھا spelling میں نے صحیح کیا مسئلہ حل ہو گیا میں کہہ لیتا ہوں hp laptop یہ دیکھیں hp selection بھی ہو گئی یہاں بھی آ گیا اب میں کیا کر لیتا ہوں کہ میں ایک چارٹ بنات لیتا ہوں دونوں کو select کرتا ہوں insert میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں ایک چارٹ لیتا ہوں tree map اس پر click کیا یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک tree map چارٹ آ گیا جو آپ کو کوئی بھی product ہو گا یہاں پر اس کی detail بتائے گا یہ آپ کے پاس ایک چارٹ آ گیا میں یہاں سے اس کو check کر کے change کر کے اور اس کو میں کر لیتا ہوں del اور enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں چارٹ کی heading بھی change ہو گئی color بھی change ہو گیا اسی طرح میں ان سب کو select کر کے ایک اور چارٹ بنا لیتا ہوں insert میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں ایک column چارٹ لیتا ہوں یہ میرے پاس آگے ایک الگ سے چارٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چارٹ colorful چارٹ بن جائے تو آپ یہاں سے جائیں اور مختلف قسم کے colors apply کر سکتے ہیں black and white ہو یا whatever ہو چونکہ products میں زیادہ priorities نہیں ہیں اس وجہ سے color سب کا single ہی آ رہا ہے یہ آگیا آپ کے پاس تو اس dashboard کی مدد سے آپ products کو easily دیکھ سکتے ہیں اس کی detail معلوم کر سکتے ہیں اس کی quantity معلوم کر سکتے ہیں اور جو بھی اس کی تعداد ہے وہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں میں اس چارٹ کو تھوڑا سسایٹ پہ کر کے اور اس چارٹ کی width کو بڑھا دیتا ہوں اب آپ کے پاس تمام product کی detail آ چکی ہے میں چاہتا ہوں outgoing کے اندر اور یہاں پر تھوڑی entries کر لیتا ہوں زیادہ زیادہ میں نے یہاں پر 150 145 تو stock on hand 113 رہا گیا میرے پاس 127 piece اگر میں 127 لے جاؤ 0 ہو چاہے گا اب آپ کے سامنے یہاں موجود ہے کہ آپ کے پاس مال کتنا موجود ہے اگر ایک بندہ اس وقت آپ کے پاس apple کے لیپ ٹاپ 68 موجود ہیں آپ کے پاس ایک customer آتا ہے اور آپ سے demand کرتا ہے کہ مجھے 100 piece چاہیے تو آپ اس کو کہیں گے ہمارے پاس 100 piece available نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس detail موجود ہے تو آپ یہاں پر اس کو کہہ دیجئے گا کہ آپ ہمارے سے 65 piece لی جائے گا 3 piece آپ کے پاس رہ جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ مال جب بھی دیتے ہوں گے تو آپ کے پاس یہاں stock موجود ہوگا جو آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کتنا مال دینا ہے اور کتنا مال اپنے نہیں دینا ہے اس طرح کی sheet سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے dashboard کو maintain کریں گے اپنے dashboard کی values دیکھیں گے اور یوں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا نہ ہو آپ نے invoice تو بنا لیا ہے لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس مال ہی موجود نہیں یوں آپ کی اوپر ایک pressure آسکتا ہے پریشانی کی کی پیدا ہو سکتی ہے چینل کو subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like کمینٹ کیجئے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لے گا اگر آپ فینل ڈاولون کرنے کی تین کی ویڈیو مچ